ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ نیشنل کراٹے چیمپنشپ 2021 زبط دس مقابلوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے اور 28 وی منز اور 24 وی ویمن نیشنل کراٹے چیمپنشپ میں مرد اور لڑکیوں نے بہت بھرپور حصہ لیا لڑکے لڑکیوں نے کراٹے کے دلچس مقابلوں میں ٹیلنٹ سے بھرپور نئے چہرے بھی ایکچولی نیا ٹیلنٹ بہت سامنے آیا تیلنٹ سامنے آیا اور کچھ پرانا ٹیلنٹ بھی دوبارہ سے نکھر کے سامنے آیا اور وہ بھی دیکھا گیا معروف کراٹے چیمپن نرگس ایک بار پھر زوردار پرفارمنس کے ساتھ نمائی رہی ویمن نیشنل کراٹے چیمپنشپ میں نرگس حمید اللہ نے تین نرگس حمید اللہ ویسے ایکچولی ان کو نرگس ہزارہ بھی کہا جاتا ہے تو میں دونوں نام لے رہی ہوں انہوں نے تین گول میڈلز حاصل کر کے میدان مار لیا اور اس سے پہلے بھی ایشن گیمز کے ویمنز کراٹے میں نرگس ہزارہ نے پہلی بار پاکستان کے لیے برونز میڈل جیتنے کا عزاز حاصل کیا تھا اور اس کے علاوہ بھی نرگس کئی ملکی اور بین الاقوامی عزازات اپنے نام کر چکی ہیں نرگس ہزارہ کے نام سے پہچانے جانے والی بات صلاحیت کراٹے چیمپن ہے آج جیو پاکستان کی مہمار سب سے پہلے تو یہ بتائیے بکیز میں جاتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں وہ بھی اس طرف آئے اور وہ بھی کراٹے سیکھیں تو وٹس دے پرفیکٹ ایج کراٹے سیکھنے کے لیے اور آپ نے کس عمر میں ایک چوڑی شروع کیا تھا اسلام علیکم میں شکریہ بہت جب میں نے سٹارٹ لی تو میں نے خان سے میں کونساہ کی تھی کہ میں نے سٹارٹ لی تو کراٹے کی کوئی عمر نہیں ہوتی سب آ سکتے کسی بھی عمر میں ہم لوگ جوان کر سکتے صرف پیشن چاہیے اور ہارڈ ورک چاہیے زبردست یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے پانچ سال کی عمر صحیح عمر ہے کیونکہ ایک it's a very tough sport جس کو کہا جاتا ہے اور پانچ سال کے بچے کو تو ابھی ہم بلکل ہی بچے کی طرح ٹرح رہے ہوتے ہیں تو یہ صحیح عمر ہے اور کیا اس بچے میں بھی کوئی qualities ہوتی ہیں کیونکہ سننے میں ہمیں آیا ہے اگر بچہ اگریسیو ہو گھر میں تو اس کو ایسے کسی سپورٹ میں ڈال دو کچھ ایسا ہے یا نہیں ہے نہیں یہ غلط یہ غلط کونسپٹ ہے کہ جو اگریسیو ہے وہ مارشل آرٹس میں آئے ہیں پھر زیادہ اگریسیو ہونا پھر میدان میں وہ جذباتی ہو کے ٹیکنکس نہیں مارتا پھر مارنے پھر آ جاتا ہے اس طرح زیادہ اگریسیو ہونا میں بہت اچھا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک کراٹے میں qualities ہی ہونا چاہیے کہ یہ گیم اس طرح ہے کہ دن بے دن پلیئرز تف ہوتے جا رہے ہیں ینگ پلیئرز آ رہے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہارڈ ورک چاہیے اور یہ چاہیے کہ give up نہیں کرنا چاہیے یہ دونوں چیز اگر ہو تو وہ پلیئر بن سکتا ہے ہم پوری دنیا کے مقابلوں کی بات کر رہے ہیں ہم گولڈ میڈلز یا سلوڈ میڈلز یا کوئی بھی میڈل لاسکتے ہیں ایکچلی اگر ہم لوگ دیکھیں کیمپس وغیرہ اگر انٹرنیشنل ہم لوگوں کو پروائیڈ نہیں ہوتا ہم لوگ جیسے ہی نیشنل یا کوئی بھی ایونٹ آناؤنس ہوتا ہے اگر کیمپ لگ جائے تو کوچز وغیرہ وہاں پہ پریزن ہوتے ہیں اور پلیئرز بھی وہاں پہ ہوتے ہیں اگر نہ ہو تو پھر ہم لوگ ہماری خود کی کلپ سے ہم لوگ وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں جس میں زیادہ تر فیسیلیٹیز نہیں ہوتی اور اس سے مطلب اگر ہمیں انٹرنیشنل ہی کوئی میڈل چاہیے تو اس کے لیے پروپر ہمیں اسکیجولز چاہیے اس کے لیے پروپر ڈائٹس چاہیے جو ہمیں نہیں ملتی لیکن جس طرح کی ہماری پلیئرز آدھی عباس ہے وہ تو مطلب دوبائی میں رہ کے وہ انٹرنیشنل ہی خود اپنے ہی فرنٹ سے اپنے ہی مطلب مدد آپ کے دہتے ہیں خود کیمپس اٹینڈ کرتے ہیں خود اپنی ٹریننگ کو پاتے ہیں پھر بعد میں پریمیر لیکز میں چیمپنشپ میں جا کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک انسپریشن بنی ہے کہ ہم لوگ خود مطلب اگر کسی اور طرف سے ہمیں مدد نہیں ملتی تو ہم لوگ اپنے طرف سے کچھ کرنے اگر ازم کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اپنے طرف سے بھی کر سکتے ہیں اچھے نرگیس آپ کی باتوں سے بلکل یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ تر محنت جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی ہی ہوتی ہے ویل پاور تو آپ کی ہونی ہی ہے لیکن جو لوگوں کو باقی دنیا میں دیکھا جائے اسینشلز مل جاتے ہیں اگر آپ اسپورٹ میں ہو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنی نولیج کس طرح بڑھاتی ہیں کیا آپ آن لائن دیکھتی رہتی ہیں نیو ٹیکنیکز آپ کیا خاص طرح پر نیوٹریشن میں بھی آپ کو اپنے آپ کو سٹرانگ بھی رکھنا ہے یہ ساری چیزیں آپ خود ایکسپلور کرتی ہو خود سرچ کرتی ہو کہ کیا کیا چاہیے کیا کیا نہیں جی جی جس طرح کی ہر دفعہ پریمیر لیگز وغیرہ ہوتی ہے چیمپنشپز باہر ہر مہینے وہاں پہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ لائف یا ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں پلیئرز کی ہم لوگ جیسے ان اسٹرگرام میں پلیئرز کو فولو کرتے ہیں ان کے ٹیکنیکز دیکھتے ہیں یا ان کی فائٹس وغیرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور نیوٹریشن کے لیے ہم لوگ سرچ کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں بہتر ہیں ہمارے لیے کہ ہم لوگ کائے کون کون سی چیزیں ہماری سپیڈ کو بڑھاتا ہے اور ہماری کوچز بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم لوگ کائے زیادہ تر یہ ہے کہ اگر کیم میں ہوتے ہیں تو کوچز بغیرہ ہوتی ہیں جیسے ایک مہینے کی کیمپ ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں ہمارے خود کے اوپر ہے کہ ہم لوگ اپنی ٹائرز کا خیال لگے اپنی ٹریڈنگ کا خیال لگے ٹیکنکس نیو نیو ہم لوگ سیکھیں کیمپ تو جیسے وہاں پہ پولیش ہوتی ہے لیکن خود یہاں پہ مطلب کلپ میں جا کے ہم اپنی ہی کلپ کے ٹیچئرز سے ان سے سیکھنا بیسٹس وغیرہ اور اپنے ٹیکنکس پہ کام کرنا وہ ہماری خود کی سمداری ہوتی ہے اچھا اب ایک چیز آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں لڑکے لڑکیوں دونوں کی بات کریں گے یا پھر آپ لوگ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو مدد کی جائے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری کراٹے کا یعنی کراٹے پلیئرز میں چاہے وہ فیمیل ہے یا فیمیل ہے وہ سب میں ٹیلنگز بہت تھے صرف آپ لوگوں کی ایک سپورٹ چاہیے ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں ہم بھی مطلب اگر ہم لوگیشن گیمز میں جا کے میڈل لے سکتے ہیں جہاں پہ کسی گیم نے ابھی تک نہیں لیا اور ساؤٹ ایشن گیمز میں ہماری سب سے بڑی مطلب ہماری کراٹے کی بہت سے زیادہ سب سے زیادہ میڈل ہماری کراٹے کی تھی تو اگر آپ لوگ تھوڑا سا اٹینشن ہماری طرف پی دے دے تو ہم لوگ انشاءاللہ اولامفکس میں میڈل میں کرنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگ اولامفکس میں میڈل دی سکتے ہیں ہم نے چسلیں اٹینشن دی ہے اور ہماری اٹینشن تو آپ لوگ کی طرف رہتی ہے لیکن جن کو اور لوگوں کو دینی چاہیے جو ہوں دوز ہوں رسپونسبل تو پروائید دیم فسیلیٹیز ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آپ نے نرگس زارہ بہت شکریہ آپ ہمارے شو پہ آئیے keep doing keep it up جو آپ کر رہی ہیں اچھا اور نرگس کی بات سے ایک اور بات بڑی اچھی طرح سمجھ آگئی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کی انرجیز اور ان کا انٹریسٹ کدھر جرالنا ہے these are really good sports ایک nothing ایسا آگے کو جا کے انہوں نے پرسو بھی نہ کیا چیمپین بنے بنے لیکن discipline سوچیں گے کتنا ایک زبردست زندگی میں آ چکا ہوا سومنگ ہو گئی کراٹے ہو گئی جمناسٹک ہو گئی یہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو certainly آپ کو سکھانی چاہیے اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے درکار ہوں چھوٹے گلی محلوں میں بھی literally اب کراٹے کلابز اور جمناسٹکز بغیرہ سکھائے جاتے ہیں وہاں بھی آپ ڈال سکتے ہیں سو اپنی capacity کے حساب سے آپ ضرور بچوں کو کچھ نکت کرائیے